اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں ملیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ سے کیا سچ میں برمودہ ٹرینگل میں ایسی پاور ہے جو اپنی آپ میں آئی وی ہر چیز کو سمال لیتی ہے یا پھر وہاں کسی ایلینز کا کوئی اڈہ ہے یا پھر یہاں کچھ راز چھپے ہوئے ہیں آخر برمودہ ٹرینگل کی حقیقت کیا ہے یہ کیوں لوگوں کے لیے اتنا حیرت انگیز اور دلچسپ ہے فرینڈز آج کس ویڈیو میں ہم برمودہ ٹرینگل کے بارے میں جانیں گے آخر اسے برمودہ ٹرینگل کیوں کہتے ہیں اکثر آپ نے ہورر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کیسے سمندری جہاز یا ہوای جہاز اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ حقیقت میں ہونے لگے تو لوگوں کی روح کام جاتی ہے اور پھر اس کو لے کر ترہاں ترہاں کی باتیں سامنے آنے لگتی ہیں اسے طرح برمودہ ٹرینگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب ہی ہوائی جہاز سمندری جہاز انسانوں سمیت غائب ہو جاتے ہیں اور حیرانگی کے بات یہ ہے کہ غائب ہونے کے بعد ان جہازوں کا ملبہ تک نہیں ملتا اور نہ ہی غائب ہونے انسانوں کی ڈیڈ باڈیز تک ملتی ہے اور اسی وجہ سے الگ الگ طرح کی تھیوریز پیدا ہوتی ہیں جن میں سے کچھ پر یقین کرنا آسان ہوتا ہے اور کچھ پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اسے برمودہ ٹرینگل اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فلورائیڈ پیوٹو ریکو اور برمودہ کا ایک ٹرینگل کی شکل میں جوڑے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے برمودہ ٹرینگل کی مستری پانچ سو سال پرانی ہے اور اب تک یہ دو سو سے زائد جہازوں کو اپنے اندر نگل چکا ہے اس لئے اسے ڈیول ٹرینگل بھی کہا جاتا ہے برمودہ ٹرینگل کا یہ ایریا پانچ لگ ایسکیو کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے برمودہ ٹرینگل کے بارے میں سال 1943 میں پہلی بار کرسٹوفر کولمبر نے بتایا تھا کولمبس سمندر کے راستے نئی دنیا کی کھوج میں نکلتے تھے تو یہ برمودہ ٹرینگل کے پاس سے ہو کر غزرا ان کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا انہوں نے کہا میرا جہاز جب برمودہ ٹرینگل کے پاس آیا تو ان کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد وہاں موسم پوری طرح سے بدل گیا اس کے بعد وہاں انہوں نے آسمان سے ایک آگ کا گولہ سمندر میں جاتا ہوا دیکھا اور تب ہی سے برمودہ ٹرینگل ایک مسٹری بن گیا حالانکہ اس وقت اسے برمودہ ٹرینگل کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا اس وقت لوگ ایک جگہ کو The Graveyard of Atlantic The Sea of Dome جیسے ناموں سے جانتے تھے اس کا نام برمودہ ٹرینگل سب سے پہلے وائنس اینڈ ایچ گوڈیز نے 1964 میں دیا 1964 میں انہوں نے اپنے میکزینز میں آرٹیکل لکھا جس کا ٹائٹل تھا The Deadly Bermuda Triangle اس میں انہوں نے برمودہ ٹرینگل میں ہونے والے حادثات کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں بتایا کچھ تو اس جگہ میں بہت پر اسرار ہے جو سمندری جہاز اور ہوائی جہاز اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں اور انویسٹیگیشن کے بعد بھی نہیں ملتے ریسرچز نے اس پر بہت ریسرچ کی اور لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ ڈالی چلے جانتے ہیں ایسی کون سی حقیقتیں ہیں جنہوں نے برمودہ ٹرینگل کو ڈیولز ٹرینگل میں بدل دیا دا میری کلسٹ برمودہ ٹرینگل سے جڑا یہ حاصل پانچ نومبر 1872 کو پیش آیا تھا جب ایک جہاز نیو یورک سے جانوہ کیلئی نکلا لیکن وہ وہاں کبھی پہنچا ہی نہیں اور اچانک سے غائب ہو گیا اس کے بعد 1881 میں ایلین آسٹن کا جہاز لنڈن سے نیو یورک جا رہا تھا راستے میں برمودہ ٹرینگل کے پاس ایلین کو ایک انجان جہاز دکھائے دیا ایلین کا جہاز اسی جہاز کے قریب گیا تو اس جہاز پہ کوئی نہیں تھا یہاں تک کہ پائلٹ بھی اس جہاز میں موجود نہیں تھا اس جہاز میں سب سمان موجود تھا یہاں تک کہ ٹیبل پہ کھانے کی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھی لیکن اس جہاز میں کوئی نہیں تھا ایلین نے اس جہاز پہ اپنے جہاز کے کچھ کریو میمبرز کو بھیجا دو دنوں تک وہ جہاز ایلین کے جہاز کے ساتھ چلتا رہا لیکن دو دنوں کے بعد وہ جہاز اچانک سے غائب ہو گیا ایلین نے اس جہاز کو ڈھوننے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جہاز نہیں ملا اور نہ ایلین کے بھیجے ہوئے کریو میمبرز کا کچھ پتا چلا اس کے بعد ایلین کو واپس آنا پڑا یو ایسیس سائیکلوپ میسٹری نائنٹین ایٹین میں جب امریکہ کا سب سے بڑا جہاز اپنے ایک میشن پر تھا نائنٹین ایٹین میں یہ جہاز ونگسٹن میں ویسٹ انڈیز بالٹی مور میں بریزل تک روانہ ہوا یو ایسیس سائیکلوپ میسٹری نائنٹین ایٹین میں جب امریکہ کا سب سے بڑا جہاز اپنے ایک میشن پر تھا نائنٹین ایٹین میں یہ جہاز واشنگٹن میں ویسٹ انڈیز بالٹی مور سے بریزل کے طرف روانہ ہوا جہاز میں 306 لوگ اور 11,000 ٹن مگنیز بھی تھا اس جہاز کو بریزل پہنچنے کے لیے 9 دن کے لیے ٹائم لگنا تھا جب یہ جہاز چلا تھا موسم پوری طرح سے ٹھیک تھا یہ جہاز آج تک بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا اور یہ جہاز بھی غائب ہو گیا اس حاسے نے سب کو حیران کر دیا کہ آخر اس نیوی کا اتنا بڑا سائز کا جہاز کیسے غائب ہو گیا اور آج تک اس جہاز کا ملبا تک نہیں ملا فلائٹ نائنٹین یہ حاسہ 5 دسمبر 1945 کے فلائٹ نائنٹین کے پانچ پلینز اس نے فلائٹ کے اوپر سے اران بھڑی اس میں لیفٹنین چارلیس ٹیلرز ساتھ تھے اور چودہ لوگ بھی موجود تھے جیسے یہ برمودر ٹرائنگل کے نزدیک پہنچا تو وہاں کا موسم اچانک سے خراب ہو گیا اور جہاز نے کام کرنا بند کر دیا اور جہاز اچانک سے غائب ہو گیا آج تک کسی کو پتا نہیں چلا کہ جہاز کے غائب ہونے کی کیا وجہ ہے چارلیس ٹیلرز کا آخری میسج یہ تھا کہ یہاں کا موسم اچانک سے خراب ہو گیا ہے اور یہاں کے سگنلز بھی نہیں کام کر رہے اور یہاں دھول بھری آندھیاں چل رہی ہیں اس کے بعد کچھ ریکارڈ نہیں ہوا اور رابطہ ختم ہو گیا اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ریسکیو ٹیم بھیجی گئی یہ ریسکیو ٹیم چار جہازوں میں گئی اور جیسے ہی برمودر ٹرائنگل کے پاس پہنچی تو ان کا رابطہ بھی ختم ہو گیا اور سب جہاز کہیں نہ کہیں غائب ہو گئے کسی کو کچھ نہیں پتا چلا اس کے بعد ان سب جہازوں کی انویسٹیگیشن کے لیے امریکہ نے اپنا ایک سمندری جہاز بھیجا لیکن سمندری جہاز بھی غائب ہو گیا اس بارے میں بہت سے ریسرچز نے اپنی اپنی تھیوریز دیں کہ یہ جہاز کہیں کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آج تک یہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہوتے آئے ہیں تو ان کا ملبا کیوں نہیں ملا اور ان سب کے مرے ہوئے لوگوں کی ڈیٹ بوڈیز آج تک کیوں نہیں ملی یہ ایسے سوال ہے جن کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا برمودہ ٹرائنگل میں صرف یہی حادثے نہیں ہوئے بھلکہ اور بھی بہت سارے حادثے ہوئے ہیں حالانکہ ورلڈ کے ٹاپ ٹین مسٹریریس پلیسز میں برمودہ ٹرائنگل کا نام نہیں آتا اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جگہ اتنی بھی ڈراؤنی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی پر اس رات لیکن اس رات سے اب آہستہ آہستہ پردہ اٹھایا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ریسرچرز اس برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے اس جگہ سمندر کے نیچے میتھائین گیس زیادہ ہے میتھائین کا پانی سے ملنے سے پانی کی دینسٹی کم ہو جاتی ہے جس وجہ سے وہاں کسی بھی چیز کا ٹھائنا مشکل ہو جاتا ہے اور جتنے بھی سمندری جہاز دوبے ہوئے ہیں وہ پانی کی دینسٹی کے حساب سے بنائے گئے ہیں اس لئے جہاں پانی کی دینسٹی بہت کم ہو وہاں جہاز کا فلوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے برمودہ ٹرائنگل کے اٹھ گیتھ بہت اونچے پہاڑ ہیں جن سے ہوا ٹکرا کر سمندر میں چکر پیدا کرتی ہے اسی وجہ سے وہاں سے لوگوں کو آتے ہی موسم خراب ہونے لگتا ہے یہ سب اچانک نہیں ہوتا بھلکہ وہاں چلتی ہوایں ایسا کرتی ہیں جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اسے اچانک پتہ چلتا ہے اور وہ ان چکروں سے جہاز سمندری میں ڈوب جاتا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ جہاں کوئی ایسی فورس ہے جو جہازوں کو اپنی طرف کھنشتی ہے اور جہاز ڈوب جاتا ہے حالانکہ یہ حادثات بہت پرانے ہیں جب سے ہوای جہاز اور سمندری جہازوں میں موڈیفیکیشن ہوا ہے تب سے برمودہ ٹرائنگل میں جہازوں کی ڈوبنے کی ریشو بہت کم ہو گئی ہے اور جہاز آسانی سے بھوم نودہ ٹرائنگل کو پار کر دیتے ہیں کیونکہ پہلے جہاز میں ریڈار اتنی اچھی طرح سے کام نہیں کرتے تھے جن کا آج کرتے ہیں امید ہے فرینڈز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ